مرسکر دوستوں میں آپ کا دوست سنو سرما اس وقت موجود ہوں سرسا کے ایس پی اوفیس کے بلکل باہر ہم آپ کو بتا دیں سرسا ایس پی ڈاکٹر ارپیت جین یہاں پر ہر معاملے میں سکت نظر آ رہے ہیں ہم نے آپ کو بتایا کہ پچھلے کچھ دن پہلے بارہ فروری کو دنگتانیاں کے پاس ایک لوٹ پاٹ ہوئی تھی اس میں آٹھ زار روپے کی لوٹ ہوئی تھی معاملہ یہ نہیں ہے کہ کتنے روپے کی لوٹ ہوئی تھی معاملہ یہ ہے کہ کرائم کرائم کو ختم کرنے کا معاملہ ہے یہاں پر سرسا ایس پی ڈاکٹر ارپیت جین کے نترتوں میں سرسا سہر سے اور آس پاس کے ایریے میں کرائم لب بھگ ختم ہو رہے ہیں ڈاکو لوٹیرے چور کانپ رہے ہیں اور بھاگ رہے ہیں اور سرسا سہر کو چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں اور سرسا ایس پی ڈوکٹر ارپیز جین کے نترتوں میں لگاتار ہم نے دیکھا لگاتار ہر گٹنا کا جو گتھی ہے وہ سلجائی جا رہی ہے اور ہم آپ کو بتا دیں بارہ فروری کو دنگتانیا کے پاس جو واردہ تو ہی تھی اس میں آج پانچ آروپیوں کو سیاہی ٹیم نے گرفتار کر لیا ہے جو سرسا پولیس ڈوکٹر ارپیز جین کے نترتوں میں اس کاریہ کو انجام دیا گیا ہے تو ہم آپ کو بتا دیں معاملہ یہ نہیں ہے کہ کتنے روپے کی لوٹ تھی معاملہ یہ ہے کہ سرسا ایس پی کتنے سکتے ہیں جو ڈاکو اور لوٹے رہے ہیں وہ سرسا سہر کو چھوڑ کر جا رہے ہیں آئیے جانتے ہیں کہ اس معاملے میں سرسا ایس پی ڈوکٹر ارپیز جین کی کیا رائے ہیں وہ پریس کونفرنس کر رہے ہیں آئیے آپ کو لے کر چلتے ہیں گاؤں ڈنگتانیا کا ملک پلانٹ ہے وہاں تھی جو رات کو کچھ لوگوں نے آکے وہاں سے آٹھ ہزار روپے اور اور بھی سامان جو ہے اس کی ڈکیٹی کی تھی سدر تھانے میں تو اسی پہ کار کرتے ہوئے ہماری سیئے یہ سرسا کی ٹیم انسپیکٹر پردیپ کے نتے تمہیں جس نے کافی محنت کی اور کافی سارے سوراک جھوٹا ہیں کئی لوگوں سے پوچھتاچ کی اور جو بیٹس پاسیول تھا اس میں ابھی پانچ لوگوں کو آریسٹ کیا ہے جن سے فردر انویسٹیگیشن باقی ہے تو جو پانچ ہیں ان کا نام ہے پردیپ، نوین، سنیل، امیت اور پون جس میں سے پردیپ جو ہے وہ بہدرگڑ کا ہے نوین مہندرگڑ کا، سنیل جیند کا، امیت جو ہے وہ ججر کا ہے اور پون کمار بھی ججر کا ہے تو انہوں نے پہلے ایک وکی نام کا لڑکا تھا تو ان کا موڈس اپرینڈی یہ تھا کہ وہ جا کے کئی جگہ کام کرتا ہے کبھی ڈرائیور کا یا کوئی بھی سرونٹ کا اور جا کے اس وشہ میں جو ہے ان کو انفورمیشن دیتا ہے تو یہاں بھی اس نے ایسی انفورمیشن دے رکھی تھی لیکن جو پرائیم آف ایسی ہم کو پتا چلا ہے کہ وہ انفورمیشن میں ان کی جو ریکھی تھی اس میں گلوڑی ہوگی تو جہاں ان کو ڈکیتی کرنا تھی وہاں یہ کرنی پائے تو اس کے بعد جو ہے یہ ملک پلانٹ پہنچے تھے اور وہاں پہ انہوں نے جو ہے ڈکیتی کی تھی ٹوٹل جو ابھی تک پتا چلا ہے کہ سترہ لوگ جو ہیں یہ لوٹ کرنے آئے تھے اور چار گاڑیوں سے آئے تھے جو کریٹا انووہ ایٹنٹی اور فورچنر تھی اور جو پردیپ اور امیت ہے اس میں جو ہم نے پانچ اریسٹ کی ہیں ان میں سے انہوں نے پہلے پوری ریکھی کی تھی اسے ریے کیا کے اور جا کے بتایا تھا کہ کہاں سے کہاں جانا ہے کیسے جو ہے لوٹ پٹ کرنا ہے تو یہ کافی بڑی سفلتا ہے اور جو پردیپ ہے اس پہ آلڑی سات مقدمے درز ہیں اور جھجر دلی اور کرنال کی پلیس آلڑی اس کو ڈھونڈ رہی ہے اور یہ بیل پہ بھی بھاگا ہوا ہے اور وہ بھی سارے سیریس مقدمے ہیں جس میں کی ڈکیتی ہے چوری ہے لڑائی جگڑا ہے تو یہ تھا اور یہ پڑے لکھے بھی ہیں ایک بات یہ وشیج جاننے کی ہے کہ بی ایم میں بھی کی ہوئے ہیں اس میں سے اور ایک دو لوگ دسویں بار بھی پاس ہیں تو وہ تھا اور جو ابھی تک کلیر پتا نہیں چلا ہے کہ کیا کارنٹ ہے کہ یہ لوگ ایسی لوٹ پٹ کرتے تھے بڑی آتن اپرادی ہیں اور جو پردیپ اسپیشلی ہے اس کو کافی پولیس ڈھونڈ رہی تھی تو یہ ایک بڑی سفلتہ ہے ہمارے سی آئی اے سرسا کی اور انسپیکٹر پردیپ کی وششکر اس میں تعریف کرنے والی بات ہے کہ انہوں نے کافی کڑی محنت کی پرسنل انٹرسٹ لیا اور رات رات پر جاگ جاگ کے کیونکہ ان کو الگ الگ جگہ سے پکڑا گیا ہے جس میں سے تین کو جھجر سے حریص کیا ہے دو کو سکندر پر میں تو دو تین رات وہ لگے رہے ابھی پچھلی راتوں میں اور اس کے بعد جو ہم کوئی سفلتہ ملی ہے تو سر ان سے کوئی ریکوری بھی ہوئی ہے نہیں ابھی کوئی ریکوری ہوئی نہیں ہے اور ابھی ان کا ہم پولیس ریمانٹ لیں گے اس کے بعد ہی جو فردر انویسٹیگیشن ہوگا تو اس میں اور چیزیں کلیر ہوں گے ابھی یہ کلیر نہیں ہوگا ہے کہ یہ نشہ کرتے ہیں پردیپ کے علاوہ بھی کسی اور پر بھی کوئی معاملے در جائے وہ ابھی ہم فردر جو انویسٹیگیشن ہوگا تو کلیر ہوگا ہم اس کی ڈیٹیلز لے رہے ہیں اور پردیپ کی بھی ڈیٹیلز لے رہے ہیں کہ اس کے علاوہ بھی اگر کوئی اندی معاملے اس کا در جاتا ہے ہاں یہ سب لوگ ایک دوسرے کو جانتے تھے اور کہیں نہ کہیں سے جڑے ہوئے ہیں یہ بارہ کی رات کوئی ہے بارہ فروری کی ہے